بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے ہمارچل پردیش کے شیملہ جلہ کے رامپور بشہر کے سمیح پر نوگلی میں ہر ورش کی طرح اس ورش بھی تین دیوشی میلے کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اس میلے کا آئیوجن برسات آگمن کی خوشی میں آس پاس کے دیوی دیوتاؤں کی اپسکتی میں کیا جاتا ہے جلس طریعے اس میلے کو اشاڑی میلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہمارچل پردیش کے شیملہ جلہ کے رامپور بشہر میں نوگلی میں ہر ورش تین دیوشی میلہ آئیوجن کیا جاتا ہے اس میلے کا آئیوجن برسات کے آگمن کی خوشی میں آس پاس کے دیوی دیوتاؤں کی اپسکتی میں کیا جاتا ہے جلس طریعے اس میلے کو اشاڑی میلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جیسے ہی علاقے میں تیج گرمی پڑھنے لگتی ہے تو کمسو گاؤں کے لکشمی نارائن دیوتا اپنے علاقے کے کریری نامک ستھان میں دیوتا پرکرمہ پوری کر لیتے ہیں تو قدرت ہی بارش شروع کر دیتی ہے اس کے بعد سبھی دیولو اس اسٹ کو لے کر نوگلی نامک میلہ ستھان پر پہنچتے ہیں اس دوران آس پاس کے علاقوں کے دیوتاؤں کو بھی آمنترت کیا جاتا ہے تین دن تک چلنے والے اس میلے میں خوب ناچ گانا چلتا ہے برسات آگمن کی خوشی میں منائی جانے والے آشدی میلے میں لوگ اچھی برسات کی میلے میں آئے دیوی دیوتاؤں سے کام نہ بھی کرتے ہیں میلہ کمیٹی کے پردھان کرشن گپال نے بتایا کہ سوکھا پڑتے ہی ستانیے لکشمی ناران دیوتا کمسو علاقے کے تریش گاہوں کی پرکرمہ پر نکلتے ہیں جیسے ہی دیوتا پرکرمہ پوری کر آنکری گاہوں کریری پہنچتے ہیں تو قدرت ہی آوچھے بارش شروع کر دیتی ہے اس بار بھی ایسا ہی ہوا آس پاس کے علاقوں سے بھی دیوی دیوتاؤں کے نوگلی پہنچنے پر لوگ اشٹوں سے اچھی برسات کی منت مانگتے ہیں تتہ سکھ سمریدی کی کام نہ بھی کرتے ہیں دیوتا لکشمی ناران علاقے میں نکلتے ہیں تو بارش شروع ہو جاتی ہے پردھان میلہ کے بیٹی ہمارے جو دیوتا صاحب لکشمی ناران ہے اور یہ ہمارے علاقے میں برہمن میں نکلتے ہیں شاڑ میلے کے برہمن میں اور یہ مانت ہے ہمارے کہ یہ جو برہمن اس لیے کی جاتا ہے تاکہ برسات آئے اور ہمارے جو کلیری گاہوں میں پہنچتا ہے دیوتا پھر وہ لاست گاہوں ہے علاقے کے اور جب مڑتا ہے تو برسات ہواچے آتی ہے اور گت ورش کی باتی اس بار بھی آئی اور ہم دعا کرتے ہیں اور ہم نے مان کی دیوتا صاحب سے یہ برسات ایسی رہے علاقے میں سکھ سمریدی آئے اور کیا کہتے ہیں گت ورش کی باتی اس بار بھی اور آگے کو بھی برسات جو ہے اس موقع پر ٹیکم نے بتایا کہ دیوتا لکشمی ناران علاقے میں نکلتے ہیں تو باری شور ہو جاتی ہے جیسے ہی میلہ اسٹھل نوگلی پہنچتے ہیں تو برسات آگمن تیج ہو جاتا ہے اچھی برسات سے علاقے میں سکھ سمریدی بھی بنتی ہیں جو یہ نوگلی کا ہمارا دلستریوں بنایا جا رہا ہے یہ خاص کر جو اپنا یہ برسات کا آنے کے لیے جو آگمن شروع تو دیوی دیوتا سے یہاں کے سبی لوگ یہی پراتنا کرتے ہیں کہ اس پار بھی مانسون جلدی آئے اور ہمارا کشیتر سکھوکے سے جو گرس رہتا ہے تو اسے نزاب پانے کے لیے یہ میلہ منایا جاتا ہے ستھانی نوازی اومہ مہتا نے بتایا کہ میلے میں آس پاس کے علاقوں کے دیوی دیوتا آئے ہیں اس میلے کو برسات آگمن کا پرتیق بھی مانا جاتا ہے اس بار اچھی برسات ہو نقصان کم ہو دیوی دیوتاوں سے یہی منت مانگی جا رہی ہے میرا نام اومہ مہتا ہے ہمیں ہاں پہ نوازی ملے میں آئے ہیں اور یہاں پہ ستھانی دیوی دیوتاں بھی آئے ہیں اور کافی اچھا ناجگان چلا ہے اور یہ میلے برسات آگمن کی خوشی میں منایا جاتا ہے اور ہم نے یہی منت مانگی جا رہی ہے دیوی دیوتاں سے یہ اچھی برسات ہو اور اچھی فصل ہو یہاں میلے برسات آنے کی خوشی میں منایا جاتا ہے اس میلے میں ستھانی دیوتے کے ساتھ ادھر ادھر سے گہن سے دیوتے شامل ہوتے ہیں تتھا اس میلے میں میلے کا سارے لوگ مل کر ناٹی کا آئیوجن کرتے ہیں دور دور سے بھی اپاری آتے ہیں جو کی اپنے سمانوں کا پردرشن کرتے ہیں لوگ خوشی خوشی اس میلے کو میلے کو لگاتے ہیں تو یہ تھا آدھ دن بھر کارکرم پھر آزر ہوں گے نئی گتی ویڈین کے ساتھ آپ جوڑے رہیے اچھوٹے کے ساتھ نمشکار